جو ایرانی وزر خارجہ ہیں انہوں نے مختلف ملکوں کے جو سفرہ کرام تھے ان کو بلایا ان کو بریف کیا اور یہ بھی خبردار کیا کہ اگر اسرائیل کے خلاف ایران کے خلاف کوئی فیزیکل کاروائی ہوتی ہے فردر تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ بہتر گھنٹے پہلے ہم نے ریجن کے ملکوں کو انفارم کر دیا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے جو کچھ کیا اس نے لیجٹیمیٹ طریقے سے کیا اور جو بھی تقاضے ہیں کسی ملک کے جواب دینے کے دفاع کے یا دفاع کے حکم اٹیک کرنے کے ان تقاضوں کو پورا کیا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے یا جو ہے جو نورمز تھیں ان کو پورا نہیں کیا گیا بہت شکریہ چور صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایران نے جس بیسز پہ اٹیک کیا وہ انٹرنیشنل لاؤ ہے جو ایران کا مشن یون میں ہے انہوں نے کلیرلی کہا کہ ہم نے یون چارٹر جو آرٹیکل فیفٹی ون ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ایک ریٹیلیٹری ملٹری سٹرائک کی ہے اور یہ ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کی ہے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو پریزنڈ بائیڈن کی وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں دو بڑی امپورٹن چیزیں تھیں جس میں بیسیکلی امریکہ نے اسرائیل کو تنبیہ کی ہے کہ وہ فردر ایکشن نہ لے وہ اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ بائیڈن صاحب نے کہا کہ ایران نے جو ٹارگٹس کیے ہیں وہ ملٹری سٹرائکس ہیں ملٹری انسٹالیشن پہ پہلی بات اور دوسری جو بات انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ ہم ایک کوارڈینیٹڈ ڈیپلومیٹک رسپونس دیں گے فرم جی سیون جس کے اوپر وہ کام کرنے جا رہے ہیں سو کوسٹن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکنز بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ that was a right to respond وہ زاری بات ہے وہ سارے ممالک منع کر رہے تھے برطانوی فورن منسٹر نے بھی ایرانی فورن منسٹر کو فون کیا جرمن پوری دنیا میڈل اسٹر ممالک نے ریکویسٹ کی کہ نہ کیا جائے لیکن یہ definitely یہ ایران کا right تھا کیونکہ چھوٹ سا بھی important چیز یہ ہے کہ اگر ambassies اور consulates بھی حملے کرنے شروع ہو جائیں ممالک تو دنیا میں کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں رہے گی سو ایران کے پاس جو right تھا وہ purely under international law یہ ان کے پاس right موجود تھا انہوں نے اپنے right کو excise کی ہے اسی وجہ سے امریکنز بھی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں جو سیکرٹری دیفنس نے بات کی ہے کہ آپ اگر کوئی action لیں اسرائیل کو انہوں نے کہا ہے تو ہمیں ضرور بتائیں سو مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں اب escalate ہوں گی because اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے کا پورا خطہ اس وقت چوک ہو چکا ہوا ہے جتنے بھی international waterways ہیں communication channels ہیں سمندر کے بیچ میں وہ بھی چوک ہیں international airspace جتنی بھی middle east کے اندر وہ بھی چوک ہے سو اس کے اندر بہت سارا جو financial cost ہے جو تمام خطے کو اور دنیا کو pay کرنی پڑے گی اور مجھے نہیں لگتا کہ امریکنز اس وقت اسرائیل کو یہ allow کریں گے کہ وہ اس بڑی جنگ میں یا اس بڑے پیمانے پہ engage ہو ہو سکتا ہے جی کمچیما صاحب ہمیں جوائن کر لیا ہے ایلیٹرین جنرل ریٹائیٹ عبدالکیون صاحب نے ٹیلی فون لائن پر ان سے بھی رون کا انپور لے لیتے ہیں جنرل صاحب آپ military strategist ہیں کہا جاتا ہے کہ کوئی جنگ جو ہے ایک فریق شروع جب کرتا ہے تو پھر وہ جنگ اس کی مرے سے ختم نہیں ہوتی وہ جو دیگر فریقین ہیں دیگر جو stakeholders ہیں وہ پھر involve ہو جاتے ہیں ایران کی طرف یہ حملے کے بعد جسٹرز آ رہے ہیں جنرل باکری صاحب نے کہا کہ ہماری طرف سے target پورا ہو گیا تو اب ہماری طرف سے اس معاملے کو ختم سمجھیں کیا possible ہوگا کہ ایران کی خواہش باری یہ معاملہ ختم ہو جائے گا یا پھر دوسرے فریق جو ہے وہ اپنی مرضی کرے گا دیکھیں جوئی شاب اقل مندی کا تقاضی تو یہ ہی ہے کہ آپ کی جو diplomatic prudence ہے اس کا بھی تقاضی یہ ہے کہ یہ ایک aggression اسرائیل نے کیا تھا جس کا جواب دینے کا حق تھا ایران کو اور چونکہ انہوں نے اپنی عوام کے سامنے بھی جواب دے ہوتی ہیں آپ ان کے اور بینل اقوامی برادری میں بھی آپ کا ایک image ہوتا ہے کہ آپ کے consulate کی اوپر یا آپ کی کسی military post کی اوپر ہمگا ہوا ہے تو آپ نے جواب نہیں دیا آپ کو یاد ہوگا کہ جب بادہ کوٹ پہ انڈیا جیسے بڑے ملک نے ایک aggression کیا اور air space کو violate کیا تو پاکستان نے بالکل proportionate اس کا response دیا یہی بات جو ہے ایران نے کی ہے کہ انہوں نے population centers کو جو ہے نشانہ نہیں دیا آپ کے خیال میں جو ایران نے جواب دیا ہے ردی عمل بھی دے دیا ہے لیکن ساتھ رسٹینٹس کا مزارہ بھی کیا ہے تاکہ بات جو ہے کنٹرول سے بہر نہ ہو جائے یا جو فار شور بکاز ایران ایک responsible ملک ہے اس کو تو bad light میں یہ پیش کرتے ہیں دیکھیں آج دنیا میں یعنی دوسری جنگی عظیم کے بعد اور پھر cold war کے خاتنے کے بعد جو global mark تھا وہ dominate کر رہا تھا اور اس کی dominance جو ہے وہ gradually erode ہو کے global south کی طرف جا رہی ہے financial بھی اور otherwise بھی اور یہ جو 7th سٹوبر کو حماس کا حملہ تھا اسرائیل کی اوپر اس پر سے اور جس کو وہ الگ شخص کے نام سے انہوں نے کہا یہ ایک reaction تھا اسرائیلی atrocities کا جو over a period of time جاری تھی اور اس کے بعد global north اور south میں ایک واضح ڈاگی ہے جس میں خطرات تھے جان کے لیکن i am sure کہ ابھی یہ جو modern battlefield ہے یہ اتنا lethal اور اتنا destructive ہوگا کہ اگر اس کے اندر nuclear کے tactical weapon بھی شامل ہوئے تو یہ تباہی اوپربادی جو ہے انسانی بس کے بعد کی نہیں ہوگی کہ وہ روک سکے so that is why amerika بھی cautious ہے اور ادھر چائنا ریشہ بھی جو ہے جو dominate کر رہے ہیں global south کو جرم صاحب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ situation خراب بھی ہے retaliation بھی ہوئی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو بھی free کہنا ہے کہیں نہ کہیں ان کو اس بات کا احساس یہ ضرور ہے کہ اگر معاملہ جو ہے وہ control سے باہر ہوا تو اس کے نقصانات اس کے مضابرات کیا ہوں گے ت PSA اگر معاملہ جو گ علیوہ جوگ لکруг